السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آفرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگ لیں لے کر آئی ہوں بہت ہی یمی بہت ہی ایزی ایک فرائد رائز کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ایزی وے میں میں نے آپ کو سکھایا ہے اوثنٹک ریسپی ہے اور یہ ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے میری نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں نے آپ لوگوں کو اسی رائز کے ساتھ بنانا سکایا ہے چکن شاشلک وہ بھی ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے یہ دونوں ریسپی بہت ہی یمی اور اچھی ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کوئی ریسپی کیسے لگی لائک کیجئے گا میری ویڈیو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے دو عدد انڈے تھوڑا سا زردے کا رنگ اگر آپ لوگ ڈالنا نہیں چاہتے زردے کا رنگ تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے اچھے سے پھٹ لیں گے اور ایک پین میں لیں گے ایک کھانے کا چمچ آئل اور اس کا بنا لیں گے اوملیٹ اگر آپ لوگ چاہیں تو چمچ سے اسے کرمبل بھی کر سکتے ہیں مکس کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں اپنے کام میں ذرا نیڈنس چاہیے تھی تو میں اس کا پروپر اوملیٹ بناوں گی اور اس کے بعد اسے سٹرپس میں کٹ کروں گی اوملیٹ ہمارا یہاں تیار ہے تو اب اسے ہم نکال لیں گے اور اسی پین کے اندر ہم لیں گے تین کھانے کے چمچ تیل اب ہم نے لیا ایک پاؤ گاجر جسے ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اب ہم اسے کریں گے ہلکا سا تیل میں فرائر چائنیز میں کبھی بھی سبزیاں اتنی زیادہ فرائر نہیں ہوتی کہ وہ بلکل ہی بججہ ہیں تو بس ہلکا سا ساتے کریں گے اور باقی اپنی سبزیاں اس میں ڈالیں گے باقی ہمارے پاس ہے اس کے اندر بند گو بھی جو کہ ہے آدھا پاؤ ہری پیاز ہے وہ بھی ہے آدھا پاؤ جس کا میں نے صرف ہرا پارٹ لیا ہے اور وہ اس میں ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو کریں گے مکس اب ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز جس میں میرے پاس ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پسی کالی مرچ وہ اس میں ڈال دیں گے سویا سوز ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ اس کو کریں گے مکس یہاں یہ مکس ہو گیا ہے اب میرے پاس ہے تقریباً آدھا کلو چاول جسے میں نے سمپل نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے سارے چاول ڈالنے کے پاس اوپر سے ہم اس میں ڈالیں گے اوملیٹ جو ہم نے سٹرپس میں کٹ کر لیا تھا اب یہاں اس میں جائے گا ایک چمچ بھر کے کھانے والا چکن پاؤڈر وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور ہم اچھے سے ان ساری چیزوں کو کر لیں گے مکس تو لیجئے تیار ہے ہمارے ایک فرائیڈ رائز بہت ہی سمپل اور ایزی ہے اور ریسٹورنٹ کی اوثنٹک ریسپی ہے اس سے آپ چکن شاشلی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے میرا چینل ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئے ویڈیو ملے گی آپ کو سب سے پہلے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیووں میں جب تک کے لیے خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیلدی رہیں اللہ حافظ